یہ علیگر میں پنجہ کشتی کی پرتی یوگتہ چل رہی ہے آپ دیکھ سکے ہیں جو پہلوان کے دریمان فائٹنگ دیکھیں صبح سے پرتی کی جو یوگتہ چل رہی ہے بڑی تعداد میں لوگ یہاں بیٹھ دیکھ رہے ہیں لوگ بہت آنم طریقے سے یہ اس میچ کا مزہ لے رہے ہیں اسی سلسلے میں ہم ایک کشتی پنجہ کشتی کے پہلوان محمد آسف سے بات کرتے ہیں ہلو کیسے ہیں آپ بڑی آسر میں ہوں محمد آسف کازگن جنبالا سنا ہے کہ آپ نیشنل کھل چکے ہیں پنجہ کشتی نیشنل میں میرا گولڈی پڑھا ہوا ہے اور یہاں میرے سارے ساتھی آئے ہوئے جنہیں پریکٹس کراتا ہوں میں میں اس ٹائم کازگن سے ہوں پندرے لوگوں کی ٹیم لے کر آیا ہوں یہاں جیت کے نیشنل کی تیاری کریں گے اچھے پنجہ کشتی کے کچھ ٹیکنک ہے کیا ہے جس کے بارے میں یہ سکھایا جاتا یا آپ رہی شپ کر رہے ہیں تو کیا ٹیکنک ہے پاور تو ہوتی ہوتی ہے اس میں ٹھوڑی ٹیکنک بھی چاہیے ٹیکنک بہت حروری ہے سولڈر وغیرہ فور آنس وغیرہ کی ایکسرز کرنا پڑتی ہے یہ کھیل جو ہے پنجہ کشتی کیا نیشنل گیم ہے یا انٹرنیشنل گیم ابھی نیشنل کے لیے پرویشن ملی جائے گی اچھا جائے گا نیشنل میں بہت جلدی اولیمپک میں اولیمپک میں یہ بولو آنے والا ہے اولیمپک میں آ جائے گا تو انڈیا ریپرزینٹ کرے گا اس کو بہت اچھا رہے گا بینیفیشنل رہے گا ہندوستان کے کھلانیوں کے لیے آپ ایسا سوچتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں جلدی سے جلدی آئے اور تیاری کریں سی بچھی تو یہاں خاص طور سے علیگر نمائش میں میں کازیان سے آسیف صاحب آپ کو بلائے گیا تاکہ آپ ریپرزینٹ کرے گا مجھے بلائے گیا تھا چاپیس سن نے بلائے تھا علیگر آلو میں جو کرا رہے ہیں کمپیڈیشن آسیف آپ کو آنا ہے اس لیے میں آیا ہوں مجھے ریپریزٹ کے لیے بلائے ہے آپ نوجوان لڑکے لڑکیوں کو کیا شکشہ دانے چاہیں گے پنجا کشتی کے حوالے سے میں شکشہ صحیح دانے چاہوں گا جو گلز کھیلتی ہیں وہ کافی اچھے کھیل کے گئی ہیں میں ان کو پتانا بھی چاہتا ہوں کچھ گلز ابھی آئیں گے ان کے بارے میں کچھ بتاؤں گا وہ آ جائیں گے ان کو کچھ سکھاؤں گا کچھ ایسا نا اپنے سولڈر بغیرہ کچھ آؤٹ رکھتی ہیں سمجھ بھی نہیں آتا ہے اچھا یہ بتائیں اس سے فائدہ کیا ہے اس سے فائدہ ہے اپنے انٹریننمنٹ ہو جاتا ہے اور کیا ہے بھائدہ آگے کے لئے تھوڑا نیک یہ اس ٹیمینے کو بھی درشاہ تھا کہ اس ٹیمینے کتنا ہے اور طاقت کو درشاہ تھا طاقت ہی پتھ لگ جاتی ہے پاور پتھ لگ جائے ہم سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ